برطن سے لے کے کروڑوں روپے کی گھڑیوں تک جس بندے نے پاکستانی قوم کا توشہ خانہ میں پڑی ہوئی چیزوں کا کچھ بھی نہیں بکشا آج وہ شخص ناہل ہوا ہے دوسروں کو صادق اور امین کا سیٹیفیکیٹ دینے والا خود جھوٹا بیانے حلفی دے کر دوزار اٹھا راؤنلس میں اس اسیمبلی میں بیٹھا ہوا تھا اور پاکستانی قوم سے چھپا رہا تھا کہ جو توشہ خانہ سے تحائف اس نے حاصل کیے وہ اس نے چھپائے اس نے جھوٹ بولا اس نے پاکستانی قوم کو بے وکوب بنانے کی ناکام کوشش کی اور کہتا رہا میں صادق اور امین ہوں اگر آپ توشہ خانہ کی ریکارڈ کو نکال کے دیکھیں تو اس کے خلاف تو چار سو بیس کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے چار سو بیس کا مقدمہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فرادی ہے کیونکہ اس نے کروڑ روپے کی چیزیں مالے مفت دلے بہرہم ایک چیز جس کی قیمت توشہ خانہ نے اور ایویویشن کے مطابق دس کروڑ بیس لاکھ ہے وہ چیز یہ کوریوں کے بھاو پر اخت کر رہا ہے پہلے بیشتا تھا بشرا بیگم اور یہ پورا چوروں کا ٹولہ یہ علی بابا چالس چور جو پوری کہانی ہے نا ان کی یہ اب انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کے سامنے آئے گی اور انہوں نے جس طریقے سے توشہ خانہ کے بیچ میں انہوں نے پاکستان کا سر شرم سے جھکا دیا کہ محمد بن سلمان ایک پاکستان کا دوست مولک کا سربراہ پاکستان کے سربراہ کو امران خان کو نہیں پاکستان کے سربراہ کو جب وہ بائیس کروڑ عوام کے سربراہ کو اگر وہ مہنگی گھڑیاں دیتا ہے تو وہ وزیر اعظم پاکستان کو گھڑیاں دیتا ہے وہ امران خان کو گھڑیاں نہیں دیتا اور امران خان وہی گھڑیاں دبائی میں ایک مارکٹ میں جا کے جب پروخت کرتا ہے تو وہ گھڑی خریدنے والا شخص وہاں پر سعودی خاندان کے پروٹوکول افسر کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ جناب یہ آپ کی گھڑی ہمارے لیے بکنے بکنے کے لیے ہمارے پاس آئیے کیا یہ چوری تو نہیں ہو گئی سوچے پاکستان کے لیے شرم سے ڈو مرنے کا مقام تھا پاکستانی قوم سے شرم پاکستانی قوم کے سامنے شرم سے ڈو مرنے کا مقام تھا اس شخص نے ابھی تو صرف دوزہر اٹھارہ انیس کا گوشوارہ نکالا ہے ہم نے انیس بیس کا گوشوارہ بیس اکیس کا گوشوارہ یہ کرپشن کی کہانی ہے یہ کرپشن کی داستان ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ چندی کا چور ہے چندی کا چور پاکستانی قوم کو یہ بات اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص پاکستانی قوم سے جھوٹ بولتا رہا کہتا رہا میں صادق ہوں میں امین ہوں میں نے توشہ خانہ سے کچھ نہیں لیا تو آج اپنی آنکھیں کھونے دیکھیں کہ وہ شخص جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا پاکستان کی جمہوری استقام جو ہے اس کو تباہ کیا پاکستان کے آہن کو اپنے قدموں تلے روندہ آج وہ شخص جھوٹا ثابت ہو گیا ہے عمران جھوٹا ہے اور اس نے جس طریقے سے آج ہم اپنے پاکستان کے تمام اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب الیکشن ایکٹ کے نیچے عمران خان تین سال کے لیے جیل بھی جائے گا اب یہ جیل کی چکی میں جائے گا اور جس طرح سے اس نے اپنے سیاسی مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں انہوں نے رگڑا دیا میاں نواز شریف سے لے کے میاں نواز شریف میاں نواز شریف کی بیٹی عاصف زرداری مولانا صاحب رانا صلی اللہ شاید خان عباسی خواجہ سعاد رفیق خواجہ عاصف ایک لمبی لیسٹ ہے میں جتنوں کے بھی نام لوں سب کو جھوٹے مقدمات میں اس نے جیلوں میں ڈالا جو بھی شخص اس کے خلاف سچ بولتا تھا چاہے وہ صحافی تھا چاہے وہ میڈیا والا تھا چاہے وہ کوئی بھی شخص تھا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا اس کے خلاف یہ انتقامی کاروائیہ کراتا تھا آج پاکستان میں قانون کا بول بالا ہوا ہے ایک ناہل شخص ایک نالائک شخص ایک نکھٹھو شخص جس نے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عالمی سادش کا حصہ ہے آج وہ ناہل ہوا ہے اور ابھی ہم اس ناہلی کو مزید آکے لے کے جائیں گے یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی ہم اس چور کو اس کے گھر تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ جس نے کشمیر کا سودا کیا جس نے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا اس شخص ایک ناقابل معافی ہے اور ہم انشاءاللہ ابھی اس مقدمے میں ہلیکشن ایکٹ کے نیچے یہ پانچ سال ناہلی ہے اس کی سزا تین سال اس کی سزا جیل میں ہے اور پچاس دار پیہ جربانہ ہے یہ کرپ پریکٹس کرنے کا مرتقب ہوا ہے جو کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کرپ پریکٹس میں کرنے کا مرتقب ہو اس شخص کے خلاف الیکشن کمیشن کمیشن کے پاس سمات کرنے کا بھی اختیار ہے اور سکسٹی تھری اے اور سکسٹی تھری ٹو یہ کانسٹیٹوشن کی وہ پرویجنز ہے جو کہ سپیشل جیوریز ڈکشن الیکشن کمیشن کو دیتی ہیں اور ان پرویجنز کے نیچے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے اور پاکستان سپریم کورٹ کے اگر آپ فیصلے نکال کے دیکھ لیں تو آج وہی فیصلہ جس میں میاں نواز شریف کے خلاف جب فیصلہ ہوا تو یہ لوگ مٹھائیا کھاتے ہوئے جو چھلانگیں مارتے ہوئے یہاں سے الیکشن سپریم کورٹ سے جب باہر نکلے تھے آج شرمیندگی سے ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے آج وہ شرم سے کسی کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے آج کا دن ایک عبرت کا مقام ہے ایک عبرت کا مقام ہے اس شخص کے لیے جس نے پاکستان کی پائیس کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جو کہ چندی کا چور تھا جو کہ ٹکے مار تھا ایک ایسا شخص آج وہ اپنے منطقی امجاب تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ اس کو صادق اور امین کا سیڈیویکیٹ دینے والے نہ وہ صادق ہے اور نہ وہ امین ہے اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے چندی چور مرد آباد مرد آباد محمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد پاکستان اور پاکستانیون کے لیے آج بہت خشی کی دن ہے آج ثابت ہوا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل رحمان صاحب قائد پی ڈیم نے دس سال پہلے کہا تھا کہ یہ یہودی اجند ہے یہ یہودی لابی ہے اور پاکستان کی معیشت کو انہوں نے تباہ کیا پاکستان کی عزت کو انہوں نے تباہ کیا پاکستان کی دنیا اور آخرت کو انہوں نے تباہ کیا آج جو ان کے سب خلاف پہ صلاح آیا تو یہ ایک چوٹی چیز ہے انہوں نے جو کرپشن کیا انہوں نے جو پاکستان کی تباہی کیا انہوں نے پاکستان کو دیوالہ کیا انہوں نے پاکستان کی آزادی کو تباہ برماد کر دیا انہوں نے آزادی کے نام سے آج وہ معلوم ہوا کہ خود غلام ہے اور وہ صادق امین کے نام سے معلوم ہوا کہ ایک غدار ہے اور یہ صادق اور امین کے نام سے لوگوں کو چھوٹ 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 پوری پاکستان میں پوری دنیا میں یہ چھوٹ ثابت ہوا ہماری بھائی نے کہا ہم گھر چھوٹ چھوٹ دیں گے ہماری پیس اللہ تو یہ ہے ہم گھر میں بھی نہیں چھوٹ دیں گے اس کو ہم اس پاکستان کو اس نکیم شخص سے اس غدار شخص سے اس یہودی رابی سے ہم پاکستان کو ساب کر لے جی ناظرین عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ متفقہ فیصلہ ان کو نااہل قرار دے دیا ان کی جو سیٹیں ہیں وہ خالی قرار دے دی گئیں اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان پر فوجداری مقدمہ بنایا جائے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آج اس پر پیٹیشن دائر کر دیں گے جیسے جیسے فیصلہ کی کوپی ملی اور اس کے پاکستان پی ٹی ایم کے جو لیڈران ہیں وہ الیکشن کمیشن کے باہر خطاب کر رہے تھے اور کہ آج یہ پاکستان کی آئین